جی اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف رسیف تیس میٹ میں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس ویب ڈیویلپمنٹ سکل نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ سٹیپ بے سٹیپ پورا پروسس جو میں بتاؤں گا اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اپنی ویب سائٹ بنا سکیں بلکہ آپ اگر آپ یہ ویب سائٹ سکل بنانا سیکھ لیتے ہو تو آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کسی دوست کسی ریلیٹیو کے لیے بھی ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہو اور آپ اسے پیسے بھی کما سکتے ہو تو یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی جانے تو دوستو میں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکا ہوں اور ہم اپنی ویب سائٹ بنانا سٹارٹ کرنے والے ہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سمپل سٹیپس میں بتاؤں گا صرف اور صرف پانچ سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں جیسے میں بتاؤں گا ویسے فالو کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ 30 منٹس میں اپنی ویب سائٹ جو آپ ریڈی کر لیں گے آپ سٹوڈنٹ ہو آپ بزنس مین ہو یا آپ جاب کرتے ہو یا فری لانسر ہو کسی پروفیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کے within 30 منٹس اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں نہ صرف اپنی بنا سکتے ہیں ویب سائٹ بلکہ اگر آپ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آ جائے یا آپ کسی فری لانس ویب سائٹ کو جا کے اس سروس کو سیکھ کے اپنے آپ کو سائن اپ کرو اور آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں اس سے تو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے تو دوستو سٹیپ نمبر ون جو ہے وہ ہے to get hosting and domain ہم نے سب سے پہلے hosting اور domain لینی ہے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم ورلڈ پریس انسٹال کریں گے کیونکہ ہم یہ ورلڈ پریس ویب سائٹ بنا رہے ہیں ورلڈ پریس میں بنا رہے ہیں تو ہمیں ورلڈ پریس انسٹال کرنا ہے نمبر ثری میں ہم نے theme installation کرنی ہے نمبر فور پہ ہم نے ready made templates ہم نے download کرنے ہیں اور نمبر فائیب پہ ہم اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کریں گے اپنے accordingly جو ہماری requirements ہوں گی اس کے مطابق اب اپنی ویب سائٹ بنائیں گے اور اس کو ہم live کر دیں گے that's it کتنا سمپل ہے اب میں آپ کو detail میں step by step سارا process بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں اپنے step number one پہ اور وہ ہے domain and hosting تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ پورا process سب کچھ free ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ تھوڑی بہت آپ کو cost مجھے نہیں pay کرنی آپ نے اپنے لیے لینی ہے hosting اور domain بہت important ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی ویب سائٹ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا کیا ہوتی ہے ویب سائٹ اور hosting اور domain دوستو domain جیسا کہ آپ دیکھتے ہو google.com ہے facebook.com ہے instagram.com ہے یہ domain names ہیں اسی طرح آپ کی بھی domain name ہوگی جو بھی آپ اپنی personal website بنا رہے ہو تو آپ کا جو بھی نام ہوگا اس سے related domain لے سکتے ہو یا آپ کوئی business ہے آپ کا یا آپ کوئی services provide کر رہے ہو یا آپ job کر رہے ہو یا آپ student ہو تو آپ اس سے related جو ہے اپنی ویب سائٹ کا نام choose کروگے basically domain آپ کا نام ہوتا ہے اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پر purchase کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو free میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے hosting اور domain آپ کو تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا لیکن یہ خرچہ آپ کو future میں بہت کام آنے والا ہے ٹھیک ہے یہ فیلحال تو آپ کو تھوڑا بہت خرچہ لگ رہا ہوگا باقی سب کچھ free ہے کوئی اس میں charges نہیں ہے ایکسٹرا سوائے domain اور hosting hosting جو hosting پر ہوتی ہے hosting ایک space ہوتی ہے انٹرنیٹ میں جس طرح آپ کے computer ہے اس کے اندر hard disk ہوتی ہے اس کے اندر space ہوتی ہے hard disk کے اندر آپ چیزیں save کرتے ہو اسی طرح جو آپ کی website ہے نا وہ انٹرنیٹ پر آپ کو ایک space لینی پڑتی ہے اور space پر اپنی website رکھو گے اور آپ کی domain ایک ہوگی abc.com یا جو بھی آپ کی تو وہاں سے user اس website کو آپ کا domain کا نام add کرے گا گوگل پہ اور search کرے گا تو آپ کی website لوگوں تک پہنچے گی تو hosting بھی آپ نے لینی ہے اور domain بھی اب یہاں لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ بڑی third class قسم کی hosting لے لیتے ہیں اور domain دیکھو دوستو یہ ایک دفعہ کا ہی خرچہ ہے میں آپ کو بہت چیپ اور اچھی hosting اور domain بتانے والا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایسی hosting بتاؤں گا کہ جس میں آپ کو domain کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے وہ free میں آپ کو ملے گی first year میں ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ کو تقریباً around charges ہوتے ہیں domain کے let's say 8 سے 10 ڈالر ہوتے ہیں پاکستانی روپیز میں 15 سے 16 سو روپے کی ایک domain پڑتی ہے لیکن میں آپ کو جو hosting plan دوں گا جو آپ کو بتاؤں گا وہ world class ہوگا اور آپ کو وہ domain ساتھ free میں ملے گی hosting اچھی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل google اور جتنے search engine ہے نا وہاں آپ کی website جو ہے نا rank نہیں ہوگی جب تک آپ کی hosting اچھی نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کی hosting اچھی ہوگی نا تو آپ کی website ہر وقت online ہوگی جب بھی کوئی user آ کے search کرے گا یا زیادہ user سے کٹھے آ کے اس کو search کریں گے یا اس کو open کریں گے تو جو فارق طرح کی جو hosting ہوتی ہے وہ بالکل shut down ہو جاتی ہے آپ کی website accessible نہیں ہوگی تو google آپ کی website کو rank نہیں کرے گا اور اس کو down کرتے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں اچھی hosting لینے تو دوستو hosting جو ہے نا یا دو میں آپ کو recommend کروں گا number one پہ blue host ہے یہ اگر آپ wordpress.org جو official wordpress کی website اب آ جائیں تو یہ ان کی recommended hosting ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ hostinger.com ہے وہاں آپ جائیں میں نے دونوں link description میں دیئے ہوئے آپ ان میں سے کوئی بھی purchase کر سکتے ہیں اور یہ بڑی cheap price میں آپ کو ملے گی around 2 سے 3 ڈالر پر منت کے حساب سے آپ کو مل جائے گی اگر yearly package purchase کروں گے تو آپ کو domain frame ہی مل جائے گی تو دوستو یہ آپ کو خرچہ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا اس کے بغیر تو کام نہیں چلنے والا اگر آپ serious ہو اپنے business میں hosting اچھی ہونا بہت ضروری ہے اور ایک اور چیز آپ کو tip دے دو domain name آپ نے وہ select کرنا ہے جو بھی آپ کا topic جس topic سے literally آپ اپنی website بنا رہے ہو فائدہ ہوگا آپ کو SEO میں فیوچر میں تو دوستو یہ میں آپ کو link آپ جب میرے link پہ click کریں گے تو آپ hostinger کی website پہ آج ہو گئے تو دیکھیں یہاں آپ کو 299 پر منت میں بہت اچھا plan مل رہا ہے جس میں آپ کو domain بھی free مل رہی ہے اور SSL بھی مل رہا ہے ساتھ یہ دیکھیں اس website کے ساتھ ایک تالے کا sign آرہا یہ چیزیں بہت ضروری ہوگی ہیں آج کل اگر آپ یہ چیزیں نہیں add کریں گے اپنی website میں google آپ کو rank نہیں کرے گا اور لوگ آپ کی site پہ visit بھی کریں گے کہیں گے spamming website تو یہ چیزیں آپ کو free میں مل رہی ہے ورنہ یہ صرف lock ہے اس کو اگر لائدہ سے purchase کروں آپ کو 50-50 ڈالر کا یہ ملے گا domain 10 ڈالر کی ہوگی تو 60 ڈالر تو آپ کسی سیدھے یہاں بچ گئے اور آپ کتنے میں مل رہی ہے 2.99 3 ڈالر اتنی مجھے traffic آپ کی website پہ آئے آپ کی hosting ڈالر نہیں ہوگی تو آپ یہ بھی پرچیت کر سکتے ہو اس کے لابہ اگر چلے جاؤ blue host پہ تو blue host کا link بھی میں نے دیا ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں یہ basic والی بھی لے سکتے ہو 2.75 پھر پلس والی لے سکتے ہو اگر آپ multiple website future میں بنانا چاہتے ہو تو یہ والا package لے لو یہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن فائدہ آپ کا score future میں آپ کو بہت ہونے والا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر blue host لے لوگ یا یہ پھلے تو select کے پھر کلک کروگے تو یہاں بھی domain آپ کو free ملنے والی ہے تو یہاں آپ جو بھی domain کا نام لکھنا چاہتے ہو یہ والی کوئی بھی آپ اپنی domain کا نام یہ ایڈ کروگے یہ سرچ کرے گا دیکھیں domain available اگر name available ہوا تو آپ کو بتا دے گا یہ available ہے اس طرح آپ اپنی domain name سرچ کروگے یہاں سے آپ کو sign in with google کر لوگے یہاں آپ اپنی personal detail دوگے اپنا نام دوگے بزنس name اگر ہے تو دے دو نہیں تو ضبورت نہیں اپشنل ہے آپ کنٹی select کروگے پاکستان یا جس کنٹی سے بلانگ کرتے لگ کروگے تو 12 منت میں اتنے کا ملے گا اور اگر 36 والا کروگے تو آپ کو اتنے کا ملے گا دیکھیں domain free ہے SSL free دیکھیں یہ لکھا ہے تو میں 12 منت کر لیتا ہوں اس کے لابہ یہ سارا uncheck کر لیتا دوستو دیکھا آپ نے کتنا کم price پڑھا اس کی actual price 120 ڈالر ہے 66% off مل رہے اور اس میں آپ کو pay کرنے 59 ڈالر pay کرنے آ رہا ہوں یہاں آپ اپنی card information ڈالوگے credit card information یا debit card card ہے جس bank میں آپ اکا اکاونٹ ہے آپ نے کہیں میں online shopping کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو enable کر دیں گے mostly تو آج کل debit card ہے وہ enable ہوتا credit card ہے تو debit card سے بھی shop کر سکتے ہوں یہاں سے card number دوگے یہاں code back set ہوگی اور یہاں سے check box کو check کر submit کر دوگے تو آپ کی hosting purchase ches ہو جائے گی اور آپ کو ایک email آ جائے گی جہاں آپ کی ساری information ہوگی کہ آپ login کرنا کیسے ہے in a same way آپ stinger کی website پہ آکے یہاں سے get started کروگے اس کو select کروگے اور یہاں سے آپ اپنا package select کروگے جس طرح میں اس select کرتا 2.99 کو یہاں آپ اپنا email دوگے اور اگر google facebook اور reddit سے بھی آپ کر سکتے ہو یہاں سے آپ جس pay کرنا ہے وہ کروگے آپ most credit card option select کروگے اور یہ دیکھیں اس کی price تو بہت اکام 35 ڈالر کچھ بھی نہیں ہے پورے سال کی آپ hosting plus domain مل رہی ہے اور کیا چاہتے ہو یہ آپ یہاں سے آپ کے اپنی card کی information دوگے اور submit secure payment کر دوگے تو یہ آپ کا account create ہو جائے اور آپ email آج جائے گی اپنے hosting details جہاں سے آپ جا گے پھر میں آپ کو next step میں بتاؤ گا کہ آپ اپنا ورلڈ پریس کیسے install کر میں بارہ بتایا بارہ مہینے میں آپ 35 کا پڑھ لائے اور اگر آپ یہاں سے select کرتے ہو تو دیکھیں دو سال کے لیے 71 ڈالر پڑھ لائے اور بھی کم ہے اور اگر آپ تین سال کے لیے لیتے ہو یار 143 ڈالر ہے لیکن تین سال آپ کو کچھ بھی نہیں دینا 2026 کے بعد آپ دینا پڑے گا یار ان میں سے کوئی package بھی لے لو دعائیں دوں گے ٹھیک ہے جب آپ یہ submit کر دو گے تو آپ کو ایک email آجائے گی آپ کا account create ہو جائے گا اور hosting آپ purchase کر لگے hosting domain آپ نے purchase کر لی تو آپ کا step number 1 ہو جائے complete تو اب چلتے ہیں step number 2 پہ تو دوستو آپ اپنی email پہ click کروگے جا کے دوستو آپ اپنی hostinger کی اپنی email پہ جاؤ گے اور hostinger کی طرف سے جو آپ کو email آئی ہے اس پہ click کروگے stinger کے control panel کے login screen پہ آج ہوگے وہاں جو آپ email دیا وائے username اور password وہ آپ دوگے اور login کروگے تو آپ stinger کے control panel میں login کر جاؤ گے اسی طرح آپ blue host پہ اگر hosting purchase کیا تو اپنے email کے اندر اور وہاں جا کے domain name اور جو information و indiv لیٹس ہم austinger کو پک کرتے اور austinger کو ہم login کریں گے تو ہم austinger کے dashboard پہ آجائیں گے آپ کو کچھ اس طرح کا dashboard نظر آئے گا وہاں جانا ہے auto installer پہ اس پہ klik کروگے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سکرین آجائے گی وہاں آپ پر ورل کرنا ہے اس میں آپ نے جو آپ نے domain وہاں add کی تھی جب آپ نے order کیا تھا austinger کا form جب آپ submit کر رہے تھے تو اس میں آپ نے اپنی domain رکھی تھی دومین automatically آ رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اپنے user name select add کر اس کے بعد administrator username password رکھنا ہے لیکن یہ ایسا password ہو کہ complex password رکھنا اور یہ دونے information اپنے پاس save بھی کر لینا ٹھیک ہے پھر آپ administrator email اپنا دو گے یہ email بڑا important ہے پھر اس email پہ آپ ساری login information آئے گی یہ دھیان سے رکھنا ہے باقی چیزوں کو آپ ایسی رہنے دیں اور install پہ جیسی کلک کروگے تو آپ ka wordpress automatically install ہونا شروع ہو جائے گا اور within a minute آپ ka wordpress install ہو جائے گا اور آپ کو ایک email بھی آپ کے اس email ایڈریس پہ آجے گی وہاں سے جا کے آپ url open کر کے اپنی website slash wp dash admin کر کے بھی کر سکتے ہو پھر یا آپ یہی رہو جیسی آپ کی installation complete ہوگی تو آپ یہ three dot پہ کلک کروگے اور manage پہ کلک کروگے جیسی کلک کروگے تو آپ password دیئے بغیر username اور password دیئے بغیر آپ login کر جاؤگے اپنے account same way آپ نے blue host سے hosting purchase کی ہے تو آپ اس کے control panel میں جا کے ان کے dashboard میں جا کے اور آپ wordpress کا process install کرنے کے بعد وہاں سے بھی login کر کے اپنے wordpress dashboard میں جا سکتے ہو تو جیسے ہی آپ نے login کیا وہاں manage پہ klik کیا تو آپ wordpress کے dashboard پہ آ چکے ہو اب آپ کی website جو ہے وہ یہ ہے کہ wordpress install ہو چک ہے تو آپ step number 2 جو ہے وہ بھی complete ہو گیا wordpress installation تو ہم سب سے پہلے ویب سیٹ بنائے initial website کی look دیکھ لیتے ہیں کہ دوستو یہ دیکھیں بہت خوبصورت website تو نہیں لگے یہ ہے کہ گزارے جو ایک default theme آپ جب wordpress install کرتے تو اس کے ساتھ ایک wordpress کی default theme ہو جاتی ہے تو آپ کی website کچھ اس طرح لگ رہی ہے لیکن ہمیں اس طرح کی website نہیں چاہیئے ہمیں خوبصورت اور professional website بنائیں گے تو ہم چلتے ہم step number 3 کی جانب اور ایک اچھی theme ویبسائٹ کا admin area یہ آپ کے users کو نظر آئے گی ویبسائٹ جو بھی آپ content dashboard پہ update کروگے page remove image ڈالوگے video ڈالوگے کچھ بھی add کروگے وہ یہاں سے add کروگے اور وہ یہاں پھر نظر آنا شروع جائے گا دنیا کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا dashboard ہے یہاں سے آپ اپنی post create کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں سے multi media add کر سکتے ہو اب ہم add کریں گے یہاں سے آپ pages add کر سکتے ہو پائی default اس نے کچھ pages کی ہیں لیکن ہم اپنے pages کریں گے اور یہاں سے آپ different plugins add کر سکتے ہو یہاں سے آپ user ابھی دیکھیں ہمارا ایک admin ہے multiple user بھی add کر سکتے ہو پھر یہاں آپ different tools کی option ملے گی بعد میں دیکھیں گے پھر settings دیکھیں گے یہاں آپ کی block setting ہے آپ block title change کر سکتے tag line دیکھ سکتے ہو یہ آپ URL آ رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں س setup کر سکتے ہو پھر آپ اور بہت options یہاں ملیں گی جو ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے سٹیپ number 3 پہ چلتے اور اپنی theme install کرتے تو آج کی tutorial میں ہم extra theme کو pick کریں جو بڑی کمال کی اور بہت famous wordpress theme ہے اور اس کی مدد سے ہم اپنی website بنائیں گے تو ہم appearance پہ جاتے ہیں اور themes پہ click کرتے ہیں یہاں سے ہم add new کریں گے تو یہاں آپ کو دیکھیں popular theme نظر آنا شوی جیگے آپ یہاں سے بھی جا کے کس ہم نے آگی اس پہ click کروگے یہ اشترا آگی ہے تو یہاں سے آپ install کے button پہ click کروگے اور یہاں activate کے button پہ click کروگے تو آپ theme آپ کے wordpress پہ install اور activate ہو چکی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ active ہے یہاں تو دوستو اب سب سے important چیز یہ تو آپ theme install ہو چکی اور اگر ہم website کو دوبارہ refresh کر دیکھیں گے تو دیکھیں اب اس پہ تھوڑا سا extra theme کی look جو آنا شروع ہوگی لیکن بلکل simple ہے اب ہم اس کو بہت خوبصورت سی ایک professional website بنائیں گے تو step number 3 تھا وہ بھی ہمارا ویبسائٹ میں بنے بنائی ویبسائٹ ہوتی ہے نا وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جیسی آپ theme کرو گے تو automatic یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے extra theme تو کر لی ہے لیکن آپ ready templates دینا چاہتے ہو جس starter templates کی option آپ کے پاس پر کلک کرو گے تو اس plugin کو install کرنے پیج پر چلے جاؤ گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو اور آپ plugins پر جا کے پہلے click کر لیتے اور add new plugin پر کلک کر لیتے اور یہاں آپ لکھو گے extra starter کٹ ایسٹر بھی لکھو گے تب بھی آ جائے گا تو دیکھیں یہ extra starter templates اب دیکھیں یہاں آپ جو ready templates plugin ہو چکے اور آپ کا step number 4 بھی complete ہو چکے اب یہ جو ready mid websites already جو extra theme company کے developers نے بنائی ہے آپ لوگ لئے different travel business blogging e commerce photography مطلب ہر طرح کی تقریب and domain کون کون نے target کی ہے تو اب اس کے لئے آپ کو ویب site کسی development editor کی اوپر بنی ہوئی ہے تو دیکھیں وہ آپ option دے رہا بلوگ editor پر بنا سکتے ہو وہ بھی select کر سکتے ہو ویب ویب site development windows ہیں تو میں element جو بہت famous اور free ہے ہے تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو دوستو اب یہ آپ کے templates ready ہو رہے ہیں جو element کے اندر جتنی ویب sites support کرتی ہیں ready made بنی بنائی وہ ساری آپ کو نظر آنا شکریہ ہو جائیں گے دیکھیں یہ اوپر سا element selected ہے اس میں آپ کچھ paid websites ملیں گی جو paid themes ہیں وہ definitely آپ اگر extra paid version لوگ ہے تو ہی ملیں گی لیکن free سے بھی آپ کا بہت اچھا کام چل سکتا ہے آپ یہاں سے different category wise بھی pick کر سکتے ہو بزنس related agency کی website چاہیے restaurant چاہیے hotel construction real state transportation manufacturing مطلب ہر طرح کہ آپ کو یہاں option ملے گی یہ دیکھیں ہاں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی favorite template select کر سکتے ہو جس type کے website بنانا چاہتے ہو let's say میں ایک academy ہے learning academy اس کی website بنانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے template اچھا یہ بنی بنائی website ہے اور کتنی خوبصورت اور کمال کی انہوں نے designing کی بھی اس کے اوپر آپ کو اگر اس طرح کوئی academy online academy یا کسی tuition center یا کسی کے لیے یا کسی academy کے لیے website بنانی ہے تو یہ دیکھیں آپ بنی بنائی ہے آپ اس کو اپنے مطابق change کریں گے اور that's it تو دوستو اس page پہ دیکھیں یہ آپ یہاں سے اس website کو view بھی کر سکتے میں یہاں all courses کا page بھی دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ recording change کر لیں گے ہم اور about کا page بھی ہے contact کا اور my account کا ضرورت دی ہے اور یہ ساتھ دیکھیں left side پہ آپ کو یہ panel بتا رہا ہے جہاں آپ اپنا logo گر آپ کے پاس ہے تو یہ learn dash کا logo ہٹ جائے گا یہ دمی logo ہے لوگو 180 into 60 pixel والا logo جیسی آپ کے پاس ہوگا تو وہ یہ آنا شروع ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کی width or size change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس پوری ویب سیٹ کو اپنی اس domain پر transfer کر دو جس پہ آپ نے installation کی ہے تو skip and continue پر click کریں گے یہاں اب next step میں آپ کو theme کے color بتا رہا ہے یہ blue ہے یہاں سے اس کو select کرو تو دیکھیں سارے کی ساری ویب site میں آگئی اس کے علاوہ اگر آپ یہ pink اور یہ رکھ رکھنا چاہتے ہیں theme color تو یہ آگیا آپ دیکھیں یہ سارا اس میں ہو گیا اور اگر میں orange میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی orange میں ہو گیا اور یہ میں font style اور یہ بھی جہاں سے آپ font style بھی کر سکتے ہو کہ میں اس کو ایسی رین دیتا اور میں continue پہ کلک کروں گا تو دوستو آپ یہ within a minute پوری کی پوری ویب سائٹ جو ہے نا وہ copy ہو کے میرے پاس آ جائے گی اتنا سا کام تھا جس کے لیے لوگ ہزاروں روپے آپ لوگ سے چارج کرتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھیں یہ ریکوائیڈ پلگین ہے جو اس theme کو install کرنے میں ہمیں ضرورت ہوں گے تو یہ automatically سب کچھ کرے گا skip and start importing یا آپ نے جس اپنا name دینا ہے اور یہاں سے آپ نے submit and build my ویب سائٹ پہ کلک کر دینا تو within minutes جو پوری کی پوری تھوڑا سا time لگتا ہے کیونکہ اس میں images بھی ہوتے ہیں graphics وغیرہ videos اور اس کے love content design سب کچھ تو اس میں تھوڑا سا time لگتا ہے یہ almost ready ہو گئی ہے اور دوستو آپ کی ویب سائٹ ready ہو جو کی ہے اب میں view your website کے button پہ click کروں گا and here we go جیسا کہ میں نے design میں آپ کو دکھا تھا اس کو download کرنے سے پہلے website دیکھیں آپ کے سامنے exactly وہی چیز آ چکی ہے amazing یار اب دیکھیں اس طرح کی website اگر آپ خود میں بنائیں ایک ایک چیز تو آپ مہینہ لگ جائے گا بنانے میں دیکھیں آپ ready من for complete ہوگے اب ہم اس کو customize کریں گے customize کرنے کا بڑا simple طریقہ ہے آپ کو اس میں back end پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے just یہ دیکھیں edit elementor جیسے میں نے کہا تھا elementor ایک development editor ہے اس پہ click کروگے تو وہ اس page کو open کر دیکھے جس page پہ دیکھ تو اور یہ change ہو گیا اس کو change کرنا چاہتے ہو یہاں سے bolt کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ اس button کو دیکھیں جیسے آپ نے اس پہ click کیا دیکھیں یہاں سب کچھ آگیا لکھا ہوا یہاں سے آپ اس content کو change کرنا چاہتے ہو let's say یہ pencil کے button پہ click کروگے یہ دیکھیں learn from expert یہ آگیا پھر اس کے نیچے جو body ہے وہ یہ آرہی ہے اس کے لابہ اگر آپ button کو change کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ click کروگے دیکھیں view all courses کچھ بھی لکھ سکتے ہو دیکھیں یہ change ہو گیا اس کے لابہ آپ اس link پہ ہی ڈال کے دیتا ہوں google یہ آپ جو بھی link add کروگے وہ یہ آ جائے گا دیکھیں یہ پہ کرتی ہے button کا آپ color change کرنا چاہتے ہو تو یہ style میں جاؤ گے اس کا text color ہے اور اس background ہے background کو میں let's say آپ کہتے ہو کہ اس کو میں red کر دوں تو اس کو white دیکھیں divide ہو گا اس طرح آپ ساری چیزیں جو ہیں اپنی مردی سے اس کو change کر سکتے دیکھیں آئیکن ہے اس پہ گیا آئیکن آرہا یہاں دیکھیں آئیکن کو آپ کہتے ہو کہ میں آئیکن library میں گیا میں اس کو یہاں سے کوئی بھی اپنے coding لی جس جو بھی چیز آپ یہاں برانا چاہ رہے ہوں میں چیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو change کرنا چاہتے ہو اس کو change کر لو جس front end editor رہی آپ آرام سے جس رہا word پہ لکھتے ہو excel پہ لکھتے ایسے اس پہ لکھ change کر امیج change کرنا چاہتے ہو اس پہ edit کروگے یہ دیکھیں image option آگئی یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے miss size یہاں اس پہ tap کروگے میڈیا میں جاؤگے اور یہاں سے کچھ اور select کرتے ہم دیکھتے ہم اس کو دیکھ لی دیکھ insert کروگے تو دیکھو change ہو گیا within a second اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ سب content یہاں سے change کر سکتے ہو یار کیا چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ نیا section ڈال سکتے ہو plus پر click کروگے یہاں 1 column ڈالنا چاہتے 2 column ڈالنا چاہتے 3 column 4 column let's say کہ میں یہاں 1 column ڈالتا ہوں دیکھیں میرے پس آگیا ہے میں یہاں section ڈالنا چاہتے ہو میں یہاں ویڈیو ڈالنا چاہ رہا ہوں اب یہاں سے drag کر یہاں لے آنگا دیکھا کہ آپ ویڈیو ایڈ کر سکتا ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سی options ہیں اب میں یہاں سے pencil icon پر click کر کے یا ویڈیو کا URL کچھ بھی دے سکتا ہوں خیر اب میرے پاس اور کوئی ویڈیو ہے نہیں بیلٹ اٹھا لی اس نے آپ اپنی ویڈیو یہاں ایڈ کر سکتے اس کے فری میں سے بھی بہت سا کام چل جائے گا و کام س لی ٹھے خیر جب آپ یہ ساری چینج کر لو تو یہ اپڈیٹ کے بٹن پر کلک کروگے تو اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ میں اپنا کونٹنٹ ایڈ کر سکتے ہو ادھر سے کونٹنٹ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹس آپ کہتے ہو کہ یہ مجھے نہیں چاہیے موڈیول تو آپ اس پر کلک کروگے اور دوبارہ اپڈیٹ کر دوگی تو یہ آپ کا ویب سائٹ کا کونٹنٹ اپڈیٹ ہوگی آپ میں اس کو ویو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر کروں گا اور ویو پیج کروں گا دوستو دیکھا آپ نے دیکھیں اس کا میں نے کلر ابھی آپ کے سامنے چینج کیا تھا یہ امیج بھی میں نے چینج کیا تھا اس کے علاوہ دیکھیں ویڈیو ہم نے ڈالی تھی چلا کے بھی دیکھ لیتے چلے گی بھی اس طرح تو سیم بے آپ اپنی ویب پہ گیا اس کو بھی میں ایڈیو دیلی منٹر کر کے یہاں سے اس کو چین کر سکتا اپنی بزی کے مطابق اس کے علاوہ اگر کوئی نیا پیج میں کرنا چاہ رہا ہوں تو نیا پیج کے لیے بوس میں یہاں سے جاؤں گا نیو پہ 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 پیج میں سکتے ہو آپ ایڈیو دیلی منٹر پہ چلے جاؤ گے اسی پیج کو اپن کر لوگے اور اب اس پیج کو اپنی مرضی کے مطابق دیزائن کر سکتے ہو نرسل میں یہاں کہتا ہوں کہ میں نے select کیا اور یہ میں نے select کیا اور یہاں میں نے image تھا کے پھینک دیا heading ڈال دی کوئی بھی اس طرح آپ اپنا خود سے پیج سکرائج سے بھی ڈیزائن کر سکتے اس کو publish کر دیا آپ کا پیج دیکھیں ready ہو گیا اس طرح آپ سکرائج سے develop کر سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ اپنی پوری کی پوری ویب سائٹ کسٹمائز کر سکتے ہو اب میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کچھ آپ ڈیشپورٹ پہ جاؤ گے اب اس کا menu جو ہے نا وہ set کر ہے کیونکہ یہ default menu پہلے کا جو تھا وہ تھا اس کو اپنی مرضی سے کریں گے تو یہاں سے دوستو آپ آوگے یہ menus میں اور اس menu کو remove کر دوگے اب ہم new menu ڈالنے لگے ہیں کوئی بھی نام دے دو اس کو create اور primary menu اور یہ ہم اس کو بھی چیک آ لیتے next اس کے بعد کوئی پیج ہوگا تو automatically add ہو جائے گا کوئی یہاں کے add نہیں کرنا پڑے اور یہاں سے میں جو مجھے چاہیے home چاہیے about چاہیے یہ چاہیے اس کے لبا contact چاہیے باقی جو چاہیے وہ یہاں سے add کر سکتے ہوں مجھے یہی page چاہیے اس کو میں add to menu کرتا ہوں یا نظر آنا شروع ہوں تو save menu کر لوں گا اور اب جا کے دوبارہ ویب سیٹ کو refresh کرتے تو یہ آپ کے menu جو میں نے وہاں سے select کی وہ آ رہے ہیں دوستو اس طرح آپ اپنا menu set کا سیٹ اس کے لئے ہم تھوڑی سی settings کرنی ہے اس میں وہ کر لیتے یہاں سے آپ چلے گئے settings میں journal میں چلے گئے یہاں کے site کا title دے سکتے اس طرح آپ یہ mouse over کروگے تو یہ دیکھیں آپ کا site کا title آ رہا ہے my blog یہ آپ جو بھی آپ کا topic ہوگا آپ اس related کر لوگے let's say میں کہتا ہوں fashion related اور یہاں tag line بھی دے سکتے ہو smart people for example جو بھی آپ دو گے اپنے کرتے ہیں تو اب آپ کو یہ دیکھیں ماوس over fashion آ رہا لکھا اس طرح writing کو بھی تھوڑا سا دیکھتے اس کے اندر ہم کیا change کر سکتے ہیں ریڈنگ میں جا کے ہم بہت important کام ہے یہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو در سے بتاتا ہوں customize سے اس میں آگے اس کو post name پہ کر دو پوست name ہوگی یا پیج name create کروگے تو جو بھی نام رکھوگے ویب site domain name slash وہ نام آ جائے گا یا آپ نے post name پہ select کر لینا perm links میں save کر لیا یہ settings آپ نے کر دی ہے اس کے بعد آپ نے سیدھا چلا جانا ہے appearance پہ یہاں دیکھیں آپ کے بس different websites related options آ رہی ہیں یا یہ اس کے آپ phone style کو یہاں سے ایک جگہ سے manage کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کے color manage کھ سکتے بھم نے theme select کی تھی یہ design تو اس کا آرہ تھا یہ سیدھ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ buttons کا color بھی change کر سکتے ہو اس کا style بھی change کر سکتے ہو پورے header یہاں build کر سکتے ہو اس طرح یہاں دیکھیں primary menu آرہ ہے logo آرہ ہے اس سب چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہو ہم نے important کام کر نا وہ یہاں آنا اور home page setting میں جانا ہے اگر آپ کی by default normally your latest course option selected نہیں ہو اگر یہ ہے تو آپ نے یہ select کر نیا static page option select کر کے یہاں سے home page select کر لینا تو اور save کر لینا تو اس کا ہوگا یہ کہ آپ کو جب بھی website search کر ہوگے تو direct home page پہ جو home page is direct load ہوگا تو یہ settings تھی یار مشکل کام نہیں ہے یہ settings کرنا ضرور نہیں ہے ایک تفہہ ہی کرنی ہوتی ہے تو دوستو اس طرح آپ اپنی پوری کی website جو ہے وہ بنا سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے علاوہ آپ post آپ یہاں سے create کر سکتے ہو اگر آپ کوئی blog ہے تو یہاں سے آکے آپ post کا title دو گے اور یہاں اس کے content آئیٹ کر دو گے اگر آپ images ڈالنا چاہتے ویڈیو جو بھی ڈالنا جس کو publish کرو گے تو وہ آپ کی بس publish ہو جائے گی اور دوستو مزے کی بات یہ ہے یہ responsive website ہے responsive website کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل view میں proper open ہوگی آپ کا کوئی contents آیا نہیں ہوگا hide نہیں ہوگا cut گا نہیں اور جب آپ tablet پھچلا ہوگا تو tablet کے مطابق اپنے آپ کو adjust کرے گی موبائل کو موبائل کے مطابق اور computer پہ computer کے مطابق کریں جو کہ آج standard ہے تو امید ہے کہ آپ کو step by step اس کو proper follow کرنا ہے تو آپ within 30 minutes ایک زبردست قسم کی website جو بنا سٹ تو دوستو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں share کریں اور جو میں step by step process بتایا اس کو proper follow کریں گے اس کو اچھ سے سیکھیں گے practice کریں گے تو آپ انشاء اللہ within week بہت اچھی website بنانا start کر دو گے بلکہ آپ as a service بھی sale out بھی کر سکتے ہو different freelance websites پہ یا اپنی portfolio website بن کے وہاں بھی اچھا ایک business start کر سکتے ہو تو آج کے لئے اتنی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ